سلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ ان سپائنرز میں آپ کو اپنے چینل سی ایس 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 پائنر اکیڈمی میں ویلکم کرتا ہوں آج جو ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا اور جو ٹاپک میں میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ فیڈل پلک کسر کمیشن میں جو سکریننگ ٹیسٹ ہے سپیشل سی ایس ایس کیلئے اس کی انونسمنٹ ہو گئی ہے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ مطلب اس کی نوٹفیکیشن بھی آ چکی ہے اس کی اوفیشل ایف پی ایف سی کے ویب سائٹ پہ اور یہاں پہ میں نے جو نا اس کو ڈانلوڈ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی اوفیشل نوٹفیکیشن ہے یہ ہے پبلک نوٹس ایم سی کیو بیس ٹیلیمینری ٹیسٹ ایم پی ٹی جو اس کو کہا جاتا ہے سپیشل کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن کیلئے اچھا اس کی جو لاس ریٹ ہے وہ فورٹین مارچ ہے فورٹین مارچ سے پہلے پہلے آپ لوگ اپلائی کر لیں یہاں پہ سب کچھ اس کی ڈیٹیل میں مینشن ہے اس کی ویب سائٹ پہ یہ مینشن ہے آپ لوگ جو نے پی ڈی ایف فائل میں دیا گیا ہے ٹھیک ہے جو اس کا سکریننگ ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے وہ جو ہوگا وہ چودہ مائی دوازہ ترہیس کو ملوڈ فورٹین مائی ٹوینٹی ٹی کو اس کا سکریننگ ٹیسٹ کنڈک کیا جائے گا جو ایم پی ٹی ٹیسٹ جس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے لئے الیجیبیلٹی کیا ہے الیجیبیلٹی اس کے لئے کہ یہ سپیشل اگزام ہے تو اس کے لئے سپیشل الیجیبیلٹی بھی جو نا منشن کی گئی ہے جو سب سے اہم چیزیں وہ ہے ایج اچھا باقی جو سی ایس ایس ہوتے ہیں جو مطلب ایوری ایر کنڈک کیا جاتے ہیں اس کی جو ایج لیمٹ ہوتی ہے وہ ترٹی ایرز ہوتی ہے اور ترٹی ایرز ہوتی ہے جو گورنیمنٹ سرونٹ ہوتے ہیں یا وہ لوگ جو بیک ورڈ ایریا سے بیلونگ کرتے ہیں یہاں پہ ان کے کرائیٹیرے دیا گیا کہ کون کون سے لوگ ان کے جو نا وہ الیجیبیل ہوتے ہیں اچھا اس کا ایک اور پلس پوائنٹ بھی ہے کہ اپر ایج لیمٹ will be 35 year for all candidate across the board no further age relaxation will be admisable to any category under these rules اچھا یہاں پہ ایک بات نوٹ کرنے والے کہ 35 year اس کی maximum age 35 year کیوں پر اگر ایک دن بھی مطلب زیادہ ہوگا وہ الیجیبیل نہیں ہوگا 35 year کے انڈر انڈر آنا چاہیے مطلب اس کی ایج ہونا 34 years 11 months 34 years 10 months اتنی ہونی چاہیے تو وہ بندہ الیجیبیل ہے اور اگر کس کی ایج اس کے کورنگ 35 years completely بنتی ہے مطلب وہ 35 year سے ایک دن بھی زیادہ نہیں ہے تو وہ بھی الیجیبیل ہے اچھا یہاں پہ جو نا چانسز کا کہ مطلب css کے لیے normal جو css ہوتے جو ہر ایئر کنڈک کیا جاتے ہیں اس کے تین چانسز ہوتے ہیں لیکن جن بندوں کے مطلب ایج بھی زیادہ ہو گئی ہے 30 years سے زیادہ ہو گئی ہے اور ان کے پاس چانس بھی ہے ان کے لیے golden چانس ہے اس کو 4 چانس کا جاتے ہیں for special css exam one additional and 4 چانس would be admissible مطلب ایک چانس ان کو ایکسٹرہ دے دیا گیا ہے تو یہ golden چانس ہے golden opportunity ان لوگوں کے لیے جو مایوس ہو چکے تھے کہ اب بس ہم css نہیں دے سکتے یا ہم eligible نہیں ہے کیونکہ ہماری ایج بھی زیادہ ہو گئی ایک بڑا golden opportunity golden چانس ہے وہ اس چانس کو avail کر سکتے ہیں جن کی ایج زیادہ ہو گئی ہے جن کی جو نا مطلب چانسز ختم ہو گئے تو یہ ان کے لیے golden چانس ہے اچھا یہاں پہ جو نا مطلب پھر seeds دی گئی ہے کہ مطلب کون کون سے provinces کی لوگ apply کر سکتے ہیں اچھا پنجاب سے صرف minorities apply کر سکتے ہیں جو minorities ہے وہ apply کر سکتے ہیں kpk سے women plus minorities مطلب جتنی بھی female candidates ہیں aspirants سے وہ apply کر سکتے ہیں plus minorities بھی apply کر سکتے ہیں اچھا ازاد جمہ کشمیری صرف minorities ہیں سن جو ruler ہیں اور سن urban ہیں اچھا سن والوں کے لیے بہت golden opportunity جتنے بھی سن کے ruler لوگ ہیں یا جتنے بھی سن کے urban لوگ ہیں ان سب کے لیے open ہیں مطلب اس میں male female minorities تینوں جو نا وہ included ہیں اس میں تینوں apply کر سکتے ہیں سن کے لیے یاد رکھے کہ سن ruler اور urban کے لیے تینوں eligible ہیں اس میں minorities بھی آگئے male بھی آگئے female بھی آگئے اچھا بلوچستان کا بھی same یہی situation ہے وہ بھی جو نا وہ apply کر سکتے ہیں جو ایکس فارٹا ہے نا وہ بھی جو نا apply کر سکتے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لیے golden chance ہے خاص کر سن ruler urban پلوچستان اور جو فارٹا ہے اور kpk ان لوگوں کے لیے golden chance ہے کہ وہ یہاں پہ apply کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ جو نا مطلب اور ان کے rule دیئے گئے ہیں اچھا یہ جو کہاں کہاں پہ کنڈکٹ کیا جائے گا یہاں سینٹرز دیئے گئے ابتاباد گلگت لاہور کوئٹہ بہاولپور گجنوالا لڑکانہ راولپنڈی ریجی خان عیدر آباد مولتان سرکودہ ڈی خان اسلامباد مزفر آباد سکر فیصل آباد کراچی پشاور این طربت اچھا یہ یہاں پہ اور ایج جو کنسیڈر کی جائے گی 35 ایر وہ 31 دسمبر 2022 تک جو نا وہ اگر ان کی ایج 35 ایر کے اندر رہتی ہے تو وہ جو نا وہ یاد رکھیں کہ 31 دسمبر 2022 تک ایج 35 ایر کنسیڈر کی جائے گی اچھا پھر یہاں پہ اور دیا گیا ہے ٹھیک ہے کہ 14 مارچ وہ لاس ڈیٹ ہے 14 مارچ سے لوگوں نے پہلے پہلے اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن جن لوگوں نے پہلے اپلائی کی اس کی ایج پہلے بھی ہو چکی ہے جنہوں نے اپلائی کی ہویا ہے مطلب ان لوگوں جن لوگوں نے پہلے اپلائی کیا تھا اس کی ڈیٹیجمنٹ پہلی بھی آئی تھی 12 دسمبر 2022 سے لے کر 4 جنوری 2023 تک تو وہ لوگ اپلائی نہ کرے ٹھیک ہے مطلب ان کو دوبارہ اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا اس کی کلوزنگ جو ڈیٹ ہے 14 مارچ ٹھیک ہے اب ان کے لئے آپ لوگوں نے مطلب ان کا جو بینک سلپ ہوتی وہ آپ لوگوں نے ڈانلوڈ کرنے 250 روپیز اس کی فیز ہے یہ آپ لوگوں نے کہاں پہ جمع کروانے یہ آپ نے نیشنل بینک پہ جمع کروا دینا ہے ٹھیک ہے اس کی فیز اور یہاں پہ جو نا یہ سارے جو نا یہاں پہ دیا گیا ہے ٹھیک ہے وہ آپ لوگ یہاں سے مطلب دیکھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ سارے رولزن ریگولیشن یہاں پہ دی گئی ہے تو میرا کام یہاں پہ جو نا آپ لوگ کے ساتھ انفرمیٹیو ویڈیو شیئر کرنا تو میرے چینل پہ آپ لوگ موسٹی جو سٹیڈی مٹیریل ہے وہ سی ایس ایس اور بی ایم ایس کے لئے کیونکہ میرا چینل کا مقصدی انہیں اسپائرنٹ کی ہلپ کرنا جو اکیڈمیز افورڈ نہیں کر سکتے جو مطلب جن کو گائیڈ لائن کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو وہ یہاں سے جو نا آکے اس سب چیز کو کور کر سکتے میرے چینل پہ سب کچھ اویلیبل ہیں تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں جو نا فریش مٹیریل ایس ایز جو میں بنا سکوں فریش مٹیریل فریش ڈیٹا میں اپلوڈ کر سکوں میں ایسی پہ کام کرنا ہوں تھوڑی سی میری کچھ فیملیز ایشو تیس وجہ سے میں اپنے چینل پہ کنٹینویو نہ کر سکا لیکن اس کے بعد انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ڈیلی ایک یا دو ویڈیوز اپلوڈ کروں اور خاص کر جو ایم پی ٹی کا ٹیسٹ ہونے والے اس کا جو ٹیسٹ کنڈکٹ ہوگا وہ مئی میں ہوگا ٹھیک ہے اس کا جو ٹیسٹ کنڈکٹ ہوگا وہ مئی میں ہے تو یہ چیز جو نا آپ نے مائن میں یاد رکھی گیا کہ جتنے بھی مطلب اسپائرنس ہے وہ ان کے لئے گولڈن چانس ہے میں نے جگہ بھی مطلب بتا بھی دیا اچھا اس کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ دیکھ لیں وہ پندرہ چودہ مئی دوہزار ترہیس کو فورٹین میں ٹوئنٹی ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جائے گا اور جس کی لاسٹ ڈیٹے اپلیگیشن کی وہ فورٹین مارچ ٹوئنٹی ٹیسٹ چودہ مارچ دوہزار ترہیس کی کلوزنگ ڈیٹ ہے اور اس کا جو ٹیسٹ ہوگا چودہ مائی دوہزار ترہیس کو کنڈک کیا جائے گا ایم پی ٹی کا ابھی ریٹن ٹیسٹ کی ڈیٹ نہیں آئی جو بندے کالیفائی کر جائیں گے ایم پی ٹی ٹی کلیر کر دیں گے وہی لوگ ریٹن میں بیٹھنے کے قابل ہوں گے تو سب سے پہلے ایم پی ٹی 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 آ جائے گی لیکن آپ لوگ ابھی سے تیاری پکڑ لیں ابھی سے پریپیریشن سٹارٹ کر ابھی بھی آپ لوگ پاس بہت جار ٹائم ہے آپ اس کے لئے مطلب اچھی تیاری کر سکتے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس میں بہت زیادی نفرمیٹی ویڈیوز ہیں یہ صرف اسپائرنٹ سٹورنٹ کے لئے بہت سارے ایسے لوگ کی جو نالج سیکھ چاہتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی گو لائک شیئر کیجئے کمینٹ ضرور کی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بھی خیال ہے کہ اپنے چینل کا بھی ملتے ہیں اللہ حافظ